کہ اللہ کے راستے پر ہمیشہ عمل پیرا رہنے کے لیے اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے جتنا ہمارے اندر تقدس ہوگا اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کا اسی قدر ہماری عبادتوں میں ہمیں لذت آئے گی ہمیں کسی بھی دین کی حکم پر عمل کرنے کے لیے آسانیاں میسر ہوں گی ہم سب جانتے ہیں کبھی کبھی ہمارے لیے نیکیاں مشکل ہو جاتی ہیں کبھی کبھی راہ راست پر قائم رہنا اور اپنے آپ کو قائم رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور عام طور پر اس دنیا میں انسان جو کفر الہاد بربریت اور شیطانی راستوں کی زندگی گزار رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے اس کی کبریائی نہیں ہے اس کی بڑائی نہیں ہے ہماری خوشخسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کا خالق مالک مختار کل اللہ وحدہ لا شریک ہے حکم اور قانون صرف اسی کا چلے گا دعائیں اسی سے مانگی جائیں گی مرادیں اسی کے سامنے پیش کیا جائیں گے عامال کا حساب و کتاب لینے والا جزا اور سزا کا دینے والا صرف ہی ہوگا زندگی میں اور کوئی الہ نہیں ہوگا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اسی عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں البتہ اس دنیا کی جو مستعار زندگی ہے اسی عقیدے پر قائم رہنے اور مسلسل احکاماتِ الہیہ پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بسائے رکھیں اس کی کبریائی کو محسوس کرتے رہیں جس قدر اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی جس قدر اس کی کبریائی اور اس کی تقدس ہمارے دل میں ہوگی اسی قدر ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا نیکیاں کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا اس لیے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی دل میں بٹھائیں اس کی قدرت کامل ہے اس کا علم محیط ہے اس کی شان عظیم ہے اس کا علم بے انتہائی علم ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے اس کی قدرت کامل ہے اس کی شان عظیم ہے اس کی کرسی انتہائی عظیم ہے اس کا عرش انتہائی عظیم ہے اس کی حیبت بہت زیادہ ہے اس کے علم کی اس کے قدرت کی اور اس کی شان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیں کہ اللہ اس کی قدرت اور اس کا علم کیسا ہے اس کی قدرت تو ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کا خالق ہے وہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے ہمیں اور آپ کو رزق دینے والا ہے یہ دن اور رات یہ موسمِ بہار یہ موسمِ خزان یہ شجر یہ بہر و بر یہ خوشک و تر رات کی تاریخی دن کا اجالہ موسمیں کی تبدیلیاں یہ سب اس کی قدرت ہے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ہم اگر چاہیں کہ یہ دن دن ہی رہے نہیں ہو سکتا ہم چاہیں کہ رات رات ہی رہے نہیں ہو سکتا ہم چاہیں کہ موسمِ سرما یوں ہی باتی رہے نہیں ہو سکتا دن کا اپنے وقت پر آنا رات کا اپنے وقت پر آنا تاریخی روشنی یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے اس لیے اس کی قدرت کو پہچانے وہ رزق پہنچانے والا ہم ہی رزق پہنچانے والا وہی ہے ہم صرف محنت کر سکتے ہیں ہم صرف تدبیر کر سکتے ہیں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں ہم صرف التجا کر سکتے ہیں ہم صرف تمنا کر سکتے ہیں اور ہماری محنتوں کا نتیجے کا انتظار کر سکتے ہیں نتیجہ صرف اللہ دے سکتے ہیں مصبب الاسباب وہی ہیں اس زمین سے جو پودا اگتا ہے اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے ہم صرف محنت کرتے ہیں ایک دانہ زمین پر ڈال کر ہم سوائے ہاتھ باندھے کھڑے رہنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے زمین پھٹنا اس میں سے دانے کا نکلنا اور ایک دانے کی جگہ سو سو دانوں کا نکلنا اور ایک چھوڑا سا پودا درخت کی شکل اختیار کرنا یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اس کا علم محیط ہے اس کا علم فیلہ ہوا ہے اس کے علم میں آئے بغیر اس دنیا کے کوئی چیز نہیں ہے قرآن نے صاف کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرَ خوشک و تر میں آسمان کی بلندیوں میں زمین کی اطاہ گہرائیوں میں دن کے اجالوں میں رات کی تاریخیوں میں دنیا جہاں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے علم میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا دنیا میں کتنے درخت ہیں کتنے جنگلات ہیں کتنے پیڑ پودے ہیں قرآن نے کہا کوئی ایک پتہ بھی اس درخت سے نیچے زمین پر آن نہیں سکتا اللہ کے علم کے بغیر ادھر گرا ادھر اللہ کو پتا چلا اس کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا اور جب گرا اس کے علم میں بغیر آئے نہیں سکتا آئے بغیر نہیں ہو سکتا وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّدٍ فِي غُلُومَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبِنْ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابِ الْأَرْضِ سب لکھا ہوا ہے سب وہ جانتے ہیں زمین سے کوئی کوئی اناج کوئی دانہ اُگ نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر اور جب اُگا اس کے علم میں بغیر آئے اس کے علم میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا یہ اس کی قدرت اس کی قدرت کامل ہے اس کا علم محیط ہے اس کی شان بہت ہی عظیم ہے اس کی شان اس کی عظمت اس کی قبریائی کو ہمارے دلوں میں بٹھائے رکھنے کی ضرورت ہے